بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے رفیق ببلو ان کا سوال ہے زرش نام کیا رکھا جا سکتا ہے؟ زرش یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے یہ اگر زر سے ہو تو زر کے معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں سونا پیسہ پیسہ دھن دولت تو زر کے معنی سونے کے آتے ہیں گولڈ کے آتے ہیں دھن دولت روپیہ پیسہ کے آتے ہیں اور شین فارسی کے اندر شان کے لیے آتا ہے تو یہ زرش نام یہ زر سے ہو تو پھر اس کے زرش کے معنی آئیں گے سونا گولڈ اسی طریقے سے روپیہ پیسہ دھن دولت تو زرش نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی کا نام رکھیں یا صحابیات رضی اللہ علیہ مجمعین کے نام رکھیں صحابیات کے ناموں پر ہم نام رکھیں گے تو ان کی جو نیک صفات ہیں وہ ہماری بچوں کے اندر بھی داخل ہوں گی اور ان کی جو برکت ہیں وہ برکت بھی ہماری بچوں کے اندر پیدا ہوں گی اس لیے زرش نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں فقط واللہ عالم موسیقی